کہ ہم لوگ متعدد جگہوں پہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھیوں نے تحریک تحریک تحفظ آئین پاکستان کے پلیٹ فارم سے اور پی ٹی آئی کی پلیٹ فارم سے پیلسوں کے لیے ہم نے اپلائی بھی کیا کوئٹا میں ٹائم مل گیا کنونشن کے لیے ورکرز کنونشن کے لیے کراچی میں ابھی تک وہ پینڈنگ ہے پاکستان کے پاس فیصلباد میں بھی پینڈنگ ہے لاہور آئی کورٹ کے پاس جگہوں میں جب بھی ہم لوگ اپنا آئینی حق فری سپیچ کا ایکسرسائز کرتے ہیں اس سے ایک دو دن پہلے پنجاب پولیس جو کہ اس وقت ایک دہشت گرد اورگنائزیشن بن چکی ہے ایک انڈسپلنٹ فورس بن چکی ہے ایک ڈاوٹ ڈاکٹر عثمان کی سربرائی اور اس کے آفیسرز کی سربرائی میں ڈاکو فورس بن چکی ہے وہ آکے لوگوں کے گھروں پہ توڑ پڑ کرتے ہیں شوکر بھٹی صاحب کے گھر پہ ایک ورکرس کنمنشن تھا بیسی اتھے لیڈر آف تھی اپوزیشن میں وہاں تھا میرے ساتھ پنجاب کے لیڈر آف تھی اپوزیشن تھے باقی ساتھ ہی تھے ہمارے جانے کے بعد وہاں پہ انہوں نے کئی ایم پی ایس کو حراسہ کیا اور چوری چکاری کی اسی طرح باقی جگہ میں ریس کے لوگوں کو ہمارے سوشل میڈیا ٹیم کے ساتھیوں کو ہمارے ورکرس کو ان کے گھروں میں جا کے رات کی تاریخی میں جا کے ہواتین کو حراسہ کرنا توڑ پڑ کرنی اس کو ہم لوگ کنڈم کرتے ہیں یہ ایک بنینا ریپابلک کی علامت ہے اور ان لوگوں کے خلاف ہم لوگ قانونی ایکشن انشاءاللہ تعالیٰ کریں گے ایک ایک شخص کا ہم لوگ ڈاکیمنٹ کر رہے ہیں اور اس کو قانون کے کٹیڑے میں ضرور ہم لوگ کڑا کریں گے یہاں پہ چاہے وہ عظر مشوانی صاحب کے بھائیوں جو فوس تسپیرڈ لوگ ہیں یا اس وقت عمران ریاض خان صاحب ان کو کس کیس میں ان کو رکھا ہوا ہے جیل میں رکھا ہوا ہے ان کو اریسٹ کی ہے ایک ایسے شخص کو جس کو اللہ تعالیٰ کے گھر میں بلاوہ آیا تھا جو احرام کی حالت میں ائرپورٹ جا رہے تھے حج کا فریضہ سن انجام کرنے کے لیے اور میں تو محصیت مسلمان کے رونڈے کھڑے ہو جاتے ہیں ان لوگوں کی آخرت کا سوچ کے وہ قبر میں ہر ایک شخص نے جانا ہے جن لوگوں نے یہ عمران ریاض خان صاحب کو حراسہ کرنے کا اور اریسٹ کرنے کے آرڈرز دیئے وہ اپنی قبر میں کیا جواب دے کریں گے آخرت کے دن کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے مہمان کو ایک حجی ایک حج پہ جانے شخص کو انہوں نے اریسٹ کیا اور اس کا رستہ رکا اس کو ہم لوگ شدید الپاز میں کنڈیم کرتے ہیں اور ہم لوگ چاہتے ہیں کہ عظر منشوانی صاحب کے بھائی جو پروفیشنلز ہیں سیاست سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے ان کو فیل فور رہا کیا جائے عمران ریاض خان صاحب کو رہا کیا جائے اور باقی ہمارے جو ساتھی ہیں ان کو رہا کیا جائے اور پریس الیکٹرونک میڈیا اور سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ جو جرنلسٹ کام کرتے ہیں ان کے خلاف یہ حراسہ کرنا درانا دھمکانا انہوں ان کے گھروں میں ریٹس کرنا یہ ختم کیا جائے بہت شکریہ ہے مزاقرات کے حوالے سے تھوڑی سی آہ تھوڑا سا بھام ابھی بھی باقی ہے آہ آپ نے فرمایا کہ بانی پیڈیا نے کہا ہے کہ ان تین جماعتوں سے بیجے کے پلیٹ فارم سے بات چیت نہیں ہو سکتی لیکن عجقری صاحب چاہیں تو وہ بات کر سکتے ہیں کہ یہ یہ بیتہ پایا ہے آپ نے گرینڈ آلائنس سے کیونکہ حال دو دن کے بعد مزاقرات کی بات آتی ہے تو ابھی تو وہی پہ کھڑے اللائنس کے پلیٹ فارم سے کیونکہ اس میں مختلف پارٹیز ہماری شامل ہیں اللائنس کے پلیٹ فارم سے عجقزائی صاحب کے پاس یہ بات ہے کہ وہ بات چیت کیا کریں تو پولٹیکل فورس سے کریں پر یہ یہ بات میں کلیئر کر دوں کہ بہت کلیئر چیز ہے کہ سب سے پہلے پاکستان تحریک انصاف کے ہماری لیڈرشپ ہمارے ایکٹیویسٹ انسانوں کو ریلیز کرنا پڑے گا کسی بھی میننگفل ڈائلوگ سے پہلے اور ساتھ ہمارا چوری کیا ہوا منڈیٹ جو ہے وہ واپس ملے گا ایکسے 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 مزاقرات ہو جاتے ہیں اگر محمود صاحب اززین مزاقرات پھر بھی جاتے ہیں یا بات سے بن جاتے ہیں تو کیا آپ کو اور خان صاحب کو قابل ہوگا؟ دیکھیں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ کا ہماری ایک سو اسی سیٹوں پہ ڈاکہ ڈالا ہوا ان پکے کے ڈاکوں نے پہلے وہ واپس کریں میرے میرے قائد کو میرے محبوب کا وزیراعظم عمران خان صاحب کو بشرب کو ہمارے اسیران کو ساروں کو باہر نکالے کیسز ختم کریں اور یہ چیز محمود خانو چکزائی صاحب اور ہمارے سارے الائنس کے لوگ اور مولانا فضل و رحمان صاحب بھی اس میں انکلوٹڈ ہیں ساروں نے کہا ہے کہ یہ ڈاکہ ہمارے پڑا ہے اور یہ الیکشن جو ہے یہ ٹھیک انہوں نے نہیں کیا اچھا یہ مطالبہ تو آپ کا ہے باری جلمن کی رہائی کا اور باقی زیرہ کی لائقہ اگر نہیں ہوتی تو پھر کیا بلکل مذاقرات کا عمل شروع نہیں ہوگا بلکہ رہائی کے لیے مذاقرات ہوں گے ایک تو یہ اس سوال کا ایک جواب دینا اس کا جواب دینا اس کا جواب دینا پھر دمہ دم مسکل اندر کریں گے ہم لوگ پھر ہمارا دیکھیں میں نے کل بھی ایک ٹی وی پروگرام پہ کاشف عبازی صاحب کے پروگرام میں ایک بات گئی انہوں نے اگزائٹلی ٹکا خان صاحب یہ ایک پویشن کیا اور میں نے یہی جواب دیا ہم لوگ ایک مومنٹ تحریک تحقوں سے آئین پاکستان ایک پورمن آئین اور قانون کی بالدستی کے لیے پاکستان کی پولیٹیکل فورسز اکٹھی ہو رہی ہیں ہر دن آپ کے جوڈیشری کے لوگ جو زیرطاب ہیں جن پر پریشرائز کیا جاتا ہے ان سارے لوگوں کو ہم لوگ نہیں یہ ساری فورسز اکٹھی ہو رہی ہیں اور ہم لوگ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں آئین اور قانون کی بالدستی ہونی چاہیے ان چیزوں کے لیے یا یہ پکے کے ڈاکو نہیں آتے تو پھر رسطہ کھلا ہے ہمارے کی پارٹی پولیسی کیا ہے ہماری میری خود بھی ملکات ہو چکی ہے ہمارے ہماری کیسر صاحب کی ملکات اور ہماری تحریک ہمارے تحریک تحفظ آئین پاکستان کے پلیٹفرم سے بھی اور وہ واضح ہے ان کا ایک اپنا رستہ ہے جو کہ آئین اور قانون کی بالدستی کے لیے ہے ہمارا الائنس کا اپنا رستہ ہے جو کہ آئین اور قانون کی بالدستی کے لیے ہے اور یہ رستے پیرلن میں چل رہے ہیں جو شراث نے بھی کیا کہ اگر تو محمود خان عجب گئے تھا آپ ان سے مذاکرات کر لیتے ہیں اور جیسے آپ نے کہا کہ ان قائدین کو یا جتنے بھی لوگ جیل میں ہیں ان کی رہائی ہو جاتے ہیں تو آپ بھی اس مذاکرات کا حصہ ہوں گے یا ان کو فرنٹ پہ رکھے آپ کو اس وقت بیٹ پر دوڑ بکھرنا چاہے میں سب سے اہم بات یہ کہ مذاکرات یا ان چیزوں پر ہمارا چوری کیا ہوا منڈٹ واپس ملتا ہے ہمارے اس ایران واپس آتے ہیں تو اس کا مطلب ہوگا ہم حکومت میں ہوں گے انشاءاللہ تو اس کے بعد ہم نے اس کے بعد تو ہم حکومت بن جاتی ہے ہمارا منڈٹ آتی ہے ہمارے اس وقت کے چیئرمن جناب محمود خان اچھکزہی صاحب ہیں اور رہیں گے تحریک تحفظ آئین پاکستان ہم لوگ ایک ہیں ہمارا مقصد ایک ہے اور اسی پلیٹ فارم پہ ہم لوگ جائیں گے اور مختلف پولٹیکل پارٹیز پہ ہم لوگ انوائٹ کریں کہ ہمارا حساب ہوں گے مولانا فضل الرحمن صاحب نے واضح طور پہ ان کو بتایا اور یہ سوال آپ ان سے پوچھتی جگہ وہ ان کا ایک اپنا موقف ہے میں ان کا سپوکس بنی ہوں نائی روح حسن صاحب ہے وہ اپنا ویو جو میں نے اخباروں میں پڑھا ہے انہوں نے واضح طور پہ کہا ہے کہ ان کے رستے اپنے ہیں اور وہ بھی آئین اور قانون کی بالدستی کے لیے کام کر رہے ہیں جو کہ یہ موجودہ حکومت نہیں ہے نہ یہ آئین میں یقین رکھتے ہیں نہ یہ قانون کی بالدستی کے لیے نہیں یہ بات نہیں ہے رسلے پیرلن میں ہم لوگ جا رہے ہیں ما رہے ہیں